بھئی یوپی کی سردی کو تو ماننا پڑے گا یوپی کی جو سردی ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں صرف ایک ہی چیز کا سہارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کڑھے وے دودھ کا جہاں جسے پینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ مزفنگر کا مشہور کڑھاوا دودھ ہے جسے آج میں بھی ٹرائے کرنے والی ہوں میں نے بھی ابھی تک صرف نام سنا تھا لیکن کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا تو بھی آپ کو کہاں نہ چاہیے یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گی بس آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا انتک چہے بجے شروع جاتے ہیں چہے بجے اور رات تک رات تک تین بجے آئے تو ہم یہاں پر دودھ پی سکتے ہیں دکان چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہے دکان چوبیس گھنٹے کیا چلتا ہے چائے چلتی ہے دودھ چلتا ہے چائے مطلب یہاں کے چائے بھی مشہور ہے یہ رہے چائے کے چسکیاں لیتے ہوئے بے کیسی ہے یہاں کے چائے چائے بڑیا ہے مشہور ہے سردی کا مزا تو سب لے رہے ہیں کوئی دودھ کے ساتھ کوئی چائے کے ساتھ اس میں ڈل گیا شکر اب کتنی دیر تک اچھا لوگ ہے دو تین بار دو تین بار اچھا اسے اچھالا کیوں جاتا ہے تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے کیونکہ کافی کھول رہا ہے تو یہ چالیس روپائی کا کھول رہا ہے ہمارا اچھا یہ کیا ڈل رہا ہے یہ ملائی بھی ڈل رہی ہے چلیسن ڈل رہا ہے اچھا 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 لاؤ ہی ہمارا کھولٹ دے دو ہاں 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 یہ مزفرنگر کا کڑھاوہ دود سپیشل اور یہ کڑھاوہ دود صرف مل تو سب جگہ جائے گا مزفرنگر میں لیکن یہ اصلی کڑھاوہ دود ہے وہ ہے شاہ جی کا شاہ جی سویٹس منعکشی چوپ بھائی میرا تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور یہ بہت ہی زبردست رہا کیونکہ مٹے کی سوندھی سوندھی خوشبو اور گرم گرم دودھ وہ بھی شکر والا مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند آیا اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی ٹرائے کیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ